سعید کا صبح ندھن ہوا ہے لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ دو پہر دو بجے ان کے پار تھے شریر کو کشمیر لے جائے جائے گا پالم ائرپورٹ سے لے جائے جائے گا وہیں پر پردھانہ منتری نریندر موڈی پہنچیں گے اور ایک اور خبر جو آ رہی ہے وہ خبر یہ ہے کہ محبوبہ مفتی ان کی بیٹی پی ڈی پی کے دکش اگلی مکھے منتری ہوں گی جمہو کشمیر کی یہ دوسری خبر ایک اور آ رہی ہے تو پیچھلے مہینے سے بیمار چل رہے تھے مفتی محمد سعید پی ڈی پی کے مفتی محمد سعید کے درد سینے میں درد کی وجہ سے انہیں دلی کے ایمز اسپتال میں بھرتی کروایا گیا تھا اس کے بعد انہیں آئی سی ایو میں شفٹ کر دیا گیا تھا پلیٹ لیٹس کاؤنٹس لگاتار کم ہو رہے تھے جس کے وجہ سے ان کی استثیتی گمبیر ہوتی جا رہی تھی سیدھے اس وقت ایمز لے چلتے ہیں ہمانشو مشٹر ہماری سمفوت داتا وہاں پر موجود ہیں ہمانشو کیا گتی ودھیاں اس وقت چل رہی ہیں میڈیکل بلٹن یا ایمز کی طرف سے کوئی عادی کارک جانکاری دی گئی ہے پارتیف شریر کب لے جایا جائے گا اس کے بارے میں کیا جانکاری ہے کیونکہ پہلے گیارہ بجے اس کے بعد دو بجے کے اب خبر آ رہی ہے ہمانشو میں آپ کو بتا دوں پر ساڑھے گیارہ بجے جو ہے ساڑھے گیارہ بجے جو ہے وہ پارتیف شریر ایمز سے جو ہے وہ ائرپورٹ لے کے جائے جائے گا اور اس کے بعد پیشل فلائٹ سے جو ہے وہ شینگر لے کے جائے جائے گا اور ابھی جو ہے دلی کے جو اپرا جیپال ہے نظیب جنگ اور ویس منتری ارنجیٹ لی آئے اور ان سے پہلے اوپ راسپتی حامید انساری پارتیف شریر کے درشن کے لیے آئے تھے اور لگاتار نیتاؤں کا آنا جو ہے وہ ایمز میں جاری ہے خود مفتی محمد سعید کی جو بیٹی ہے محبوبہ مفتی وہ ایمز میں موجود ہے اور وہ پارتیف شریر کے ساتھ جو ہے دلی سے شینگر جائیں گے اور وہاں جا کر جائے کیا جائے گا کب ان کا جو ہے جو ہے کرمیشن کیا جائے گا کیا کچھ تصویریں آپ وہاں کے دکھا سکتے ہیں پیچھے کیونکہ حلچل وہاں کافی زیادہ ہے لگاتار نیتاؤں کے پہنچنے کا سلسلہ چل رہا ہے کوئی بات کسی سے ہو پائی ہے کس طرح سے مفتی محمد سعید میں آپ کو دکھاؤں سعید میں آپ کو بتاؤں کی دیکھیں بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وی آئی پیز گاڑی جو ہیں وہ ایمز کے پریسر میں ہیں میں اپنے کیمرمن شکیل حمد سے کہوں گا کہ وہ دکھائیں اور اس وقت جو ہے آرون جیٹلی خود اندر ہے ان کا کیولکیٹ یہاں پر کھڑا ہے ایمز میں ایل جی ہے ان کا کیولکیٹ ہے وائس پریجنٹ یہاں سے جا چکے ہیں مکتی محمد سعید کا جو پارتیف شریر ہے اس کے انتیم درشن کر کے تو تمام نیتاؤں کا آنا جانا یہاں پہ لگا ہوا ہے لیکن ابھی تک جمہو کشمیر سرکار کی طرف سے کوئی جو ہے کچھ نہیں بتایا گیا ہے کہ کب جو ہے وہ پارتیف شریر کو یہاں سے لے کے جائے جائے گا لیکن ہماری جو بات ہوئی ہے کچھ لوگوں سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ساڑھے گیارہ بجے جو ہے ایمز سے مفتی محمد سعید کا جو پارتیف شریر ہے اس کو ائرپورٹ لے کے جائے جائے گا اور وہیں پہ پردھان منتری جو ہے وہاں پر مفتی محمد شہید کے جو پارتیف شریر ہے اس کے درشن کریں گا اور اس کے بعد سیدھا ان کے پارتیف شریر کو جو ہے شینگر لے کے جائے جائے گا سعید جی کوئی جانکاری ہمانشوب ایمز کے ڈاکٹرز کی طرف سے آئی ہے کیونکہ جب بھرتی کروایا گیا تھا سینے میں درد کی شکایت کے بعد اس کے بعد طبیعت مفتی محمد کی لگاتار خراب ہوتی گئی بگڑتی گئی آئی سی میں رکھا گیا پلیٹلرز کم ہوتے گئے کوئی جانکاری ہمانشوب سعید ابھی تک ایمز کی طرف سے کوئی بھی اوفیشل سٹیٹمنٹ نہیں آیا نہ کوئی مفتی محمد سعید سے ریلیٹڈ کوئی بلیٹن جاری کیا گیا ہے پچھلے دو ہفتے سے جو ہے جمہو کشمیر کے مکھے منتری مفتی محمد سعید جو ہیں وہ ایمز میں بھرتی تھے ان کو سینے میں درد کی شکایت تھی اس کے بعد پلیٹلیٹس بھی بہت گھٹے اور بہت ہی کرٹیکل تھے لاس ویک سے وہ آئی سیو کے اندر تھے اور ریگولر بلیٹن جاری ہو رہا تھا لیکن ابھی ایمز کے عدیقاریوں سے جو بات ہوئی ہے آپ سے کچھ دیر کے اندر جو ہیں وہ بلیٹن جاری کر کے ساری جانکاری دیں گے ہمانشو یہ توہر خبر آ رہی ہے وہ یہ کہ محبوبہ مفتی جمہو کشمیر کے اگلے مکھی منتری ہوتا مفتی صحیح صاحب کا جو مرنا ہے اس وقت وہ ہماری جمہو کشمیر ریاست کے لیے نہ ہی تھی دکھ کی بات ہے اس لحاظ سے کہ مفتی صاحب نے دریا کے دو کنارے جیسے ہوتے ہیں میں بھارتی جانتہ پارٹی کا منسٹر ہوں انہوں نے پی ڈی پی اور بھارتی جانتہ پارٹی کو آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ ان کی باتیں تھی ان کو گھٹھا کر کے اس سٹیٹ کو آگے لے جانا اور مشن کیا تھا جو نردہ بھائی موڈی کا تھا کہ سب اگھٹھے ہوں اور اپنی سٹیٹ کی ڈیویلمنٹ ہو تو ان کے میرے ایسا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کیلیبر کا ویجنری آدمی جو ہے وہ جمہو کشمیر میں کوئی اور ہے دیکھیں یہ تو پارٹی آئی کمان کا میں تو بی جے بھی کہوں یہ پی ڈی پی کا معاملہ ہے یہ تو وہی فیصلہ کریں گے ویسے یہ کہتے ہیں کہ کمنگ ایوٹس کاس دیر شیڈوز بی فور وہ تو آپ سب کو بتا ہے کہنے کی بات ہے نہیں لیکن کیا محبوبہ مفتی کا کیونکہ انہی کی طرف ہم نگائیں انہی کو دیکھا جا رہا ہے قدرتی بات ہے قدرتی بات ہے جو بنیاد بنائی ہے ان کے والد نے وہ کسی اور کوئی اور وہ بنیاد نہیں بنا سکتا ہے جو انہوں نے بنیاد بنائی سر بی جی پی ایکسپٹ کریں گے میں وہ مفتی کو لگتا ہے میں بتا ہوں جی ہائی کوان کا معاملہ ہے ویسے اچھا سر ان کے لیکن یہ ضرور چاہت ہوگی لیکن یہ دونوں جو باتیں جو ہیں وہ رہے تکے ملکی ڈیویلمنٹ سر لاشٹ رائٹ کو لے کر کیا پرکریشن ہے یہاں سے کب جائے گی باڈی لاشٹ رائٹ کو لے کر لاشٹ رائٹ آج یہاں سے نکلیں گے اور آج ہی جو ان کا بیج بھڑا بھیلے جا ہے انتر آگ میں آج ہی دفن کریں گے ان کو جس سے ڈیسائیڈل پہلے کچھ کیا رہے تھے اس نے نگرمہ ایسا نہیں ہے آج ہی وہ دفن کریں گے تو یہ ایک اور خبر اس وقت آئی ہے جمعہ کشمیر سرگار کے منتری بی جے پی کوٹے سے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ آج ہی سپردخاک کر دیا جائے گا یعنی کہ انتم سنسکار انتیشٹی مفتی محمد سعید کی آج ہی انتر ناغ میں ان کے گاؤں میں کر دی جائے گی دیکھئے وہ ہماری پارٹی کے جب بی پی سنگی پردان منتری تھے تب پہلا جو اقلیت ہے اس سے ہماری پارٹی سے ہوم منسٹر تھے وہ اور کشمیر کے سوال کو جتنا اچھے سے وہ ہنڈل کرتے تھے اور بہت آشائیں تھی کہ جو کشمیر سمجھ شاہ ہے مفتی صاحب کی اگوائی میں وہاں اس کا سمادان راستہ نکلے گا ہمارے ان کے بیچ میں تو بہت گہرا رستہ تھا اور دیش کے وہ ہوم منسٹر اور انہوں نے وہاں جب سرکاز شلائی تھی تو کشمیر سمجھ شاہ کا سمادان اٹل جی اور ان دونوں کے بیچ میں ایسی کیمسٹری تھی کہ کشمیر کی سمجھ شاہ کا ایک راستہ نکلنا شروع ہوا تھا ان کے ندن پر میں اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے انہیں شدھانجلی نے دیتا ہوں کشمیر کی سمجھیا کہ وہ سب سے بڑے جانکار تھے ان کا ندن دیش کے لئے بہت ہی نقصان دے ہیں اس لئے میں ان کو پارٹی کی طرف سے اپنی طرف سے شدھانجلی دیتا ہوں سر امیر کھان کو جی ڈی او ادکش شیرد یادب نے مفتی محمد سعید کے ندن کو دیش کے لئے کشتی بتایا ہے نقصان بتایا ہے اور یہ کہا کہ انہوں نے کشمیر سمجھیا کے حل کے لئے ایک سارتھک پہل کی تھی اور بہت ہی اچھی کیمسٹری اٹل بیہری واشبی کے ساتھ اس دشا میں اس سمجھیا کو حل کرنے میں ان کی تھی لیکن مفتی محمد سعید وہ کانگریس کے پردیش ادکش رہے برسوں تک جمہو کشمیر میں کانگریس میں کیندر میں وہ منتری بھی رہے ہیں بی جے پی کے ساتھ اس وقت ان کی سرگار بنی ہیں اور وہ مکھی منتری ہیں دوسری بار مکھی منتری بنے دیکھنے میں مفتی راج نیتی کے کتنے سیدھے کھلاری تھے ان کا داؤں کتنا صدا ہوتا اس کے سبوت کے لیے یہ جاننا کافی ہوگا کہ نئی پارٹی بنانے کے محض پندرہ سال کے بھی تر انہوں نے دو بار جمہو کشمیر کی کماند سنبھالی ایک بار کانگریس کے ساتھ مل کر سرکار بنائی اور دوسری بار بی جے پی کے ساتھ دو ہزار دو میں پی ڈی پی نے ویدھان سبا چناؤں میں بہن سولہ سیٹے جیت کر کانگریس کے ساتھ جمہو کشمیر کی کماند سنبھالی تو دو ہزار چولہ میں اٹھائی سیٹو والی پارٹی بن کر پی ڈی پی وی جے پی کے ساتھ ستہ پر کابیج ہو گئی نیشنل کانفرنس کو چھوڑ کر مفتی محمد سعید نے کسی کے ساتھ لکشمن نکھا نہیں کھیچی جب جس کے ساتھ فائدہ دکھا اسے کے ساتھ کھلئے شاید یہی وجہ ہے وی روٹیوں نے مفتی محمد پر بار بار افسروادی ہونے کی آرکھ چڑے امونی لوٹے گا اور جو ہم کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے جمہو کشمی میں مالات خراب رہے لیکن سب سے زیادہ جو رہا لوگ یہاں کے رہے ٹیوریزم کے ساتھ رہے ٹیوریزم سپورٹ یہ ان کے روجی روٹی کا سوال ہے مفتی محمد سعید نے پھلے ہی کانگریس اور بیچے پی سہاتھ ملایا لیکن نیشنل کانفرنس سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا ان کی پوری سیاست نیشنل کانفرنس کے ویروت پٹی کی رہی چاہے وہ کانگریس کے ساتھ رہے یا پھر اپنی نئی پارٹی بنائی انہوں نے اس پارٹی کو ہلا کر رکھ دیا جو چمہو کشمیر کی پوری سیاست کو اپنی ویراثت سمجھ دی رہی وہ سال تھا 1989 دو سال پہلے یعنی 1987 میں کانگریس چھوڑ کر ویپی سنگھ کے ساتھ آئے مفتی محمد کے ستارے بلندی پر تھے ویپی سنگھ نے اپنی سرکار میں مفتی محمد سعید کو گرہ منترالے کے ذمہ داری سوپی اور وہ دیش کے پہلے مسلم گرہ منتری بنے ان کے بعد آج تک کوئی مسلم گرہ منتری نہیں بن پایا لیکن گرہ منترالے کے ذمہ داری سنبھالنے کے چند دنوں بعد ہی ان کی تیسری بیٹی ربائیہ سعید کو آتنکیوں نے اگوا کر دیا ربائیہ کی رہائے تب ہوئی جب کندر سرکار نے بطے میں پانچ آتنکوادیوں کو چھوڑ دیا ربائیہ تو رہا ہو گئی لیکن مفتی محمد سعید بیوادوں میں دھر گئی بطور گرہ منتری مفتی محمد سعید کا کاریکال کئی طرح کے بیوادوں میں رہا یودو کشمیر خاتی میں 1987 سے ہی آتنکواد کی شروعات ہو گئی تھی لیکن 1989 میں جب مفتی گرہ منتری بنے تو آتنکواد کے چرم پر پہنچتے کے آروپ لگے جیسے جیسے گھاٹی میں آتنکواد بڑھ رہا تھا کشمیری پنڈیتوں کا پلائن بڑھ رہا تھا وہ سال تھا 1990 جب کشمیر گھاٹی سے کشمیری پنڈیتوں کے وزتھاپن کی کہانی نے فل سپیڈ پکڑ لی کہا جاتا ہے کہ مفتی گرہ منتری ہو کر بھی گھاٹی کے حالات چپچاپ دیکھتے رہے مفتی ایک دور درشینیتا کشل رن نیتی کار اور سمجھدار سیاست دا تھے وہ ویوادوں کے طوفان میں بھی مضبوط ارادوں کے ساتھ ڈٹے رہے اپنی نئی پارٹی منائی اور تین سال کے بھیتر جوڑ توڑ کے جگت کے ساتھ ستہ پر کابیز ہو گئے حالانکہ 2002 میں جب مفتی محمد سعید نے چمو کشمیر کی کماند سنبھالی تو صوبہ کئی سمسیوں سے جوج رہا تھا لیکن مفتی کی سوچ بوجھ کی بدولت حالات تیزی سے بدلے مفتی نے گھاٹی میں شانتی کے لیے کوششے گی لیکن ان پر الگاہ وادیوں کو لے کر نرم ہونے کے آروپ ہمیشہ لگے ان کے کارے کال میں سیما پر سیلس وائر ہوا اور راجنیتک قیادیوں کی یہ رہائی بھی ہوئی لیکن یہ مفتی محمد کا کارے کال ہی تھا جب الگاہ وادیوں اور کندر کے بیچ سیدھا سم پر قائم ہوا دوسری بار بھی الگاہ وادیوں کو لے کر مفتی کا رویہ اس وقت صاف ہو گیا جب مکھے منتری بنتے ہی انہوں نے مشرق آلم کی رہائی کے آدھے شاری کر دیئے مفتی محمد سعید جب بھی ستہ میں رہی ویوادوں نے ان کا ناتا نہیں چھوڑا لیکن انہوں نے ویوادوں کی وجہ سے کبھی ستہ سے سمجھوتا نہیں کیا دوسری بار بیجے پی کے مدد سے مکھے منتری بنے تو پاکستان کے سمرتھن میں بیان دے دیا کافی ہنگامہ ہوا بیجے پی نے آنکھیں ترے رہی لیکن مفتی مکھے منتری کی کورسی پر بنے رہے پھر الگاہ وادیوں اور کشمیری پندیتوں کے پرنرواز کے مدے پر ویواد کھڑے ہوئے لیکن مفتی نے بیج کا راستہ نکال لیا لوگ کہتے ہیں کہ مفتی ٹوٹے دلوں کو جوڑنا چاہتے تھے لوگوں کے دل میں مرہم لگانا چاہتے تھے اور کھاٹی کو نئی امیدیں دینا چاہتے تھے موسیقی